وضو کے بعد جو ہاتھ یا پیر یا آزائے وضو پہ وضو کی جو جگہ ہے ان جگہوں پہ جو پانی بچا ہوا ہے جو باقی ہے وہ پانی پاک ہے یا نا پاک اگر وضو کرنے کے بعد ہم کہیں سے چل کے چلے جاتے ہیں پھر وہ جو پانی ہاتھ میں لگا ہوا ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے اس پانی کا کیا حکم ہوگا اسی طرح وضو کرنے کے بعد اگر ہم ہاتھ کو یا پیر کو چہرے کو کسی کپڑے وغیرہ سے پہنچتے ہیں پانی ساف کرتے ہیں وہ جو بقیہ پانی ہے وہ پانی نا پاک ہے یا پاک ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے پھر وضو کے بعد جو پانی ٹپکتا ہے وہ اس کے گناہوں کو لے کر ٹپکتا ہے تو اسی لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو گناہ کی وجہ سے یہ پانی نا پاک ہو گیا جواب یہ ہے کہ بھائی اس میں پاکی نا پاکی کا کہاں تذکرہ ہے وہ پانی پاک ہے یا نا پاک ہے کہاں حدیث میں آیا ہے یہ تو گناہ کی بات ہو رہی تو گناہ کو لے کے جھڑ رہا ہے تو اسی لئے جب گناہ کو لے کے جھڑ رہا ہے تو یہ پاک ہے نا پاک ہے کہاں کہیں کیا مسئلہ کہیں فٹ کر رہے ہیں آپ اسی لئے جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں وہ پانی پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تولیہ رکھا کرتے تھے وضو کے بعد اس سے پہنچا کرتے تھے تو کبھی ایسا نہیں آیا کہ وہ پانی نا پاک ہو جائے گا حدیث میں آیا ہوئے ایسا کچھ کہیں نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وضو کے بعد جو پانی جسم پہ لگے ہوئے ہیں وہ پاک ہیں نا پاک نہیں ہیں اس کو نا پاک مت سمجھئے